بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر اٹیس قل للذین کفروا این یلتہو یغفر لہم ما قد سلف و این یعودوا فقد مدد سنت ال اولین ترجمہ فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا اور اگر وہ پہلے کرتود دوہرائیں تو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ سورہ انفال آیت نمبر اٹیس کی تفسیر یعنی پہلی امتوں کے حالات یہ بار بار سن چکے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ان امتوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی تو عذاب الہی آیا جس نے ان کو نیست و نبوت کر دیا ان لوگوں کی روش بھی اگر ایسی رہی تو ان پر بھی مقافات عمل کے قانون کی وہی دفعہ لاغو ہوگی جس کو یہ خود اچھی طرح جانتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر انتالیس وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ترجمہ اور اے مسلمانوں لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے سورہ انفال آیت نمبر انتالیس کی تفسیر فتنے کا معنی یہاں فساد کیا گیا ہے صاحبِ قاموس نے لفظِ دین کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے یعنی دین کا معنی غلبہ، بالادستی اور قوت و اقتدار ہے صاحبِ تفسیرِ مذری نے یہاں دین کے انہی معنی کو ترجیح دی ہے یعنی تم جنگ جاری رکھو تاکہ حکومت و فرماروائی اللہ تعالیٰ کی ہو جائے عدل انصاف اور حریت و مساوات کا دور دورہ ہو اور کسی پر بیجا تشدد اور زیادتی کر کے اس کو اس کے عقائد سے روکا نہ جا سکے اس آیت میں الدین سے ملت اسلام یا اس کا نظام عبادت مراد نہیں ورنہ اس آیت میں اور دوسری آیت حتی یعط الجزیہ میں تعارض لازم آئے گا کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جب تک وہ دین اسلام کو قبول نہ کر لیں اس وقت تک ان سے جنگ جاری رکھو دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ سر تسلیم خم کر دیں اور جزیہ ادا کرنے پر امادہ ہو جائیں تو جنگ بند کر دو اس لئے یہاں دین کا مفہوم غلبہ بالہ دستی قوت اور اقتدار ہے یعنی جب ملت اسلامیہ کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے زلے ہمائیوں کے نیچے اپنوں اور بیگانوں سب کو پناہ مل جائے گی کسی پر جبر و استبداد نہ ہوگا اسلام کو قبول کرنے والے اور اس کو قبول نہ کرنے والے سب عزت اور ازادی کی زندگی بسر کر سکیں گے سورہ انفال آیت نمبر چالیس وَإِلْ تَوَلَّوْ فَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسْوِيرَ ترجمہ اور اگر وہ روح گردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے یہاں پر نومہ پارہ مکمل ہوا